پچیسی سالہ ہماری ایک ماں اکبری بیگم جل گئی گھر میں جل گئی جب گھر گھلنا شروع ہوا تو خاندان کے لوگ اوپر بھاگے تو خاندان والے بھل گئے کہ گھر میں ایک ضعیف ماں ہے بعد میں لوگ شری لگا کر اتارے بعد میں ان کو قیال آئے کہ اممہ گھر میں معلوم ہوا کہ اممہ جل گئی اممہ جل گئی میرے بھائی نفرت پیدا کر دی گئی ہے اس کے ذمہ دار بی جے پی سنگ پریوار کے لوگ ہیں آپ کی حکومت ہے آپ نے ہم کو نہیں بچایا آپ کی حکومت ہے آپ نے فساد کو روک سکتے تھے آپ نے نہیں روکا آپ ہمارے گھروں کو بچا سکتے تھے ہمارے مساجد کو بچا سکتے تھے آپ انکت کو بچا سکتے تھے آپ نے نہیں بچایا ابھی بھی کئی لوگ مسین ہیں اللہ کو معلوم کہ کیا ہونے والا ہے ہماری بہنوں سے بتمیزی کی گئی اللہ کو معلوم کیا قصے کہانیاں نکلنے والے ہیں میرے بھائی میں آر سے پھر سے کہہ رہا ہوں ہم اس ملک میں اب اکیلے ہیں یاد رکھو یہ میری ذاتی رائے ہیں میری جماعت کی رائے ہم اس ملک میں اکیلے ہیں یاد رکھو اور یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے بھول جاؤ کہ اب بھائی ساکیوں کے سہارے ہم زندہ نہیں رہ سکتے اب اللہ کی سات پر اٹو توقع کرنا پڑے گا اللہ کے سوا نہ پہلے تھا نہ ہے نہ رہے گا اب اپنے دلوں کو اس بات دلوں میں بات کو بٹھا لو کہ ہم اکیلے ہیں اور ہم اس اندھیری رات میں اپنا سفر طے کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس اندھیری رات میں ہماری وجود سے اللہ سبحانہ وتعالی اندھیر و بادلوں کو چھاٹے گا جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ وتعالی آپ کو بیان کرتے رہیں گے اور ہمارا وجود ہمارا بق ہمارا زندہ رہنا خود ان کالے بادلوں کے لیے ان تمام طاقتوں کے لیے انشاءاللہ وتعالی ہم ان کالے بادلوں کو ہٹائیں گے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی وہ دوڑ کر آئے گا کوئی یہ دوڑ کر آئے گا کوئی نہیں آئے گا دوڑ کے کب آتے معلوم جب میرا جنازہ اٹھتا ہے جب میرا جنازہ اٹھتا ہے جب دوڑ کے آتے ہیں اور اس فساد میں میرے بھائی ایک عجیب و غریب بات آمیر اور حاشم دو سگے بھائی ہیں جنازہ بھی کیسے اٹھا ہے ان بھائیوں کا کہ ایک طرف آمیر کا چہرہ دوسری طرف حاشم کا چہرہ اور دو بھائیوں کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں یہ بربادی ہوئی ہمارے بھارت میں بھارت کے دارالحکومت میں کیا پیٹل میں اندر اندر موڈی کچھ نہیں بولتے کچھ نہیں بولتے آئی کے گجرال پرائی منسٹر کے بیٹے اندر کمار گجرال نے لیٹر جاری کر کے کہا کہ میں نے پولیس کو پچاس مرتبے فون کیا کہ آؤ بچاؤ المسلمانوں کو جو مجھ سے رابطہ کیے تھے پولیس نہیں آئی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں انشاءاللہ و تعالی ہم اللہ کی ذات پر توقع کریں گے اور آپ سے کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ دلی سے دور ہیں مگر اتنی دور تو نہیں ہے کہ ہم ان کو بھول جائیں ہم گنتور میں آپ ہیں اللہ نے ہم کو یہ دماغ دیا سوچنے کی تمیز دی اور سب سے بڑی چیز ہمارے پاس اگر ہتیار ہے جس سے ہم بی جے پی سنگ پریوار کا مخابلہ کر سکتی ہیں ہمارے پاس جو ہتیار ہے جو ہم اس دیش کو بچا سکتے ہیں ہمارے ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے رہیے اگر آج کے جلسے میں کوہل دل ہے تو میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں آپ راتوں میں اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے والے ہیں آپ ہماری فریاد کو ہماری تکلیف کو اپنے آنسوں سے اللہ کی بارگاہ میں ارز کریے کہ پروردگار ہم آپ کی حبیب کی امت یقیناً صبح خیامت تک حق اور باطل کی لڑائی ہوتی رہے گی مگر اس طرح سے اس بربریت کے ساتھ کہ کسی کو گولی مار دیئے کسی کے گھر کو جلا دیئے میرے بھائی یہ بربادی یہ بربریت ملکی ہو رہی ہے ہم وزیر آزم سے کہہ رہے ہیں کہ مت کرو آپ یہ مت کرو روکو ان لوگوں کو آپ دیش کے غداروں کو گولی مارو کتوں کو ماریں گے گولی آپ کتنوں کو ماریں گے گولی آپ آپ مارنا چاہتے ہیں مارو نہ مر کیا کریں گے مار کر آپ بھارت کی خوبصورتی کیا ہوئے بھارت کی خوبصورتی صرف مسلمان نہیں بھارت کی خوبصورتی صرف ہندوئزم نہیں بھارت کی خوبصورتی صرف عیسائی ایسک نہیں بھارت کی خوبصورتی سے تمام مذائب ہیں بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت تمام مذائب کو مانتا ہے یہی تو وعدہ کیا گیا تھا نا ہمارے اکابرین سے کہ بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا حافظ پیر شبیر آپ اپنے مذہب پر چلئے کوئی ہندو اپنے مذہب پر چلے مگر یہاں پر الٹا ہو رہا ہے یہاں پر الٹا ہو رہا ہے یہ ایک منصوبہ بن طریقے سے یہ تمام کام کیے جا رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ متحد رہیے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈلی کے غریب اور مظلوم عوام کے لیے ہم کو کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو بچے یتیم ہوئے ہیں جن کے گھر جل گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد کرے گا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کی سرزمین پر اس ملک میں ایسے بھی بندے ہیں جن کے دل آج بھی زندہ ہیں جو ضرور ان غریب اور مظلوم عوام کی مدد کریں گے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ملک کے حالات ہیں اس پر میں آپ کی توجہ مذہبوز کرنا چاہتا تھا آپ کے پاس کتنوں کے پاس سیلی فون ہیں ذرا سیلی فون کی لائٹ آن کرو تارست آن کرو پورے آن کرو تاکہ بھارت کے وزیر آزم کو کم سکم یہ روشنی دکھائی دے یہ سی ڈبل اے ان پی آر این آر سی کے خلاف یہ مجمع پورے اپنے سیلی فون کو آن کرو لائٹ کو آن کرو کیونکہ پرائیمنسٹر ان کی گورنمنٹ کو کم دکھ راج کا ہے میں آپ سے پوچھوں گا کیا آپ ان پی آر کے خلاف ہیں کیا آپ این آر سی کے خلاف ہیں کیا آپ ان پی آر کے خلاف ہیں کیا آپ این آر سی کے خلاف ہیں کیا آپ بھارت کو سیکلر رکھیں گے کیا آپ سمیدان کو بچائیں گے کیا آپ امبیٹکر اور گانی کے خوابوں کو پورا کریں گے تو یہ عظم لے کر اٹھئے اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک کو بچانی کی لائے کا کام جمعہ تلمار تمام تنظیم کر رہی ہے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آپ چاہتا ہوں آپ یہ بہت ساری ہماری ماں بہنیں بیٹے ہوئی ہیں آپ حضرات اسٹیج پر تشریف مطلب یہ آپ پر گھڑ بڑا ہو جائے گی ماں بہنیں وہاں پر بیٹے ہوئی ہیں تو ان کو پہنے اور اس کے بعد دوسرا حضرات جائے اور باہر سے جو حضرات آئے ان کے واسطے کھانے کا نظم کیا گیا ہے اسٹیج پر مطلب سنجیدگی کا مظاہرہ کریں بھائی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں ہٹ جائے راستہ دیں سائے اے اے کیا کریں بھائی اترو کیا کریں اترو سنجیدگی کا مظاہرہ کرو بیٹھئے نیچے اترئے بھائی چلو اترو سنجیدگی کا مظاہرہ کیجئے